بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک میدے میں ہونے والے زخم پر ہے تو اس کی ڈیٹیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میدے میں ہونے والا زخم بیسیکلی پیپٹیک ملسر کلاتا ہے جو کہ تضاب کی زیادتی کے وجہ سے ہوتا ہے سٹمک میں جو کہ ہائیڈرو کلوری کے سٹمک میں مجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے دائجسٹل سسٹم میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری خوراہ کو حضم کرنے میں ہوئی جس کی وجہ سے مہدے میں زخم ہوئے ہیں بیسیکلی سٹمک میں مجود سٹمک کی دیواروٹے سہل ہوتے ہیں جو کہ میکس کریٹ کرتے ہیں ہلسر کی مقدار کو اس لیوال تک نہیں لے کے جاتے جو کہ ہائیڈرو کلوری کے سیڈ کو کم کرتے ہیں اور دوسرے بھی انزائن جو سٹمک کریٹ کرتا ہے جو کہ ڈیجسٹل سسٹم میں کام کرتے ہیں ہرار کو عزم کرتے ہیں ان کی مقدار کو تھوڑا سا کام رکھتا ہے تاکہ تیزار جو ہے سٹمک میں کوئی نقصان نہ کر سکے ہوتا یہ ہے کہ جس میں بیکٹیریا انٹر ہو جاتا ہے جسے ہلی کو بیکٹر پائلولی کا آ جاتا ہے یہ بیکٹیریا جسے میں داہل ہو کہ سٹمک میں رہتا ہے میکس کی فیڈ شروع کر دیتا ہے میکس کو کھانا شروع ہو جاتا ہے میکس کی سٹمک کی لیئرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ سٹمک کی دیواروں کو مضبوط رکھتی ہے تو اب بھی ہلی کو بیکٹر پائلولی اسی میکس کو کھانا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے سٹمک کی دیواریں کمزور ہو گئیں السر کی مقدار بھی بڑھ گئی کیونکہ میکس تو 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 بہت زیادہ کام ہو گیا نہ وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے اب نہ وہ تیزار کو کم کر سکتا ہے دوسری انزائنٹس کو نہیں کم کر سکتا تو اسی طرح جب تیزار ہمارے جسم میں ہمارے سٹمک میں موجود ہائیڈروکلوریک ایسڈ سٹمک کی دیوارک کے ساتھ جا کے ٹکر آتا ہے وہ دیوارہ تو پہلے ایک مزور ہو چکی ہے کیونکہ میکس تو موجود نہیں ہوتا جس سے دیواروں میں زخم ہو جاتے ہیں اور یہ زہم پیپٹیکل سر کے لاتے ہیں یعنی کہ میدے کا زخم ہو جاتے ہیں میدے کے زہم میں شدید پین ہوتا ہے چھاتی میں پیٹ میں پیٹ کے بھیڑ میں شدید درد ہوتی ہے جلن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے چونکہ تضاف زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اور زخم ہی بناتا ہے زخم پہ جب تضاف لگتا تھا وہ دوبارہ زیادہ جلن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا بھی نہ تو چلو بہت کام نہ ہو جاتا ہے پیپٹیکل سر کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن دے دیئے اپنے کھانے پینے کا دیانہ کیے گا جس میں آپ نے جنگ فوٹس بزار کی چیزیں ان سب سے تھوڑا سا پرحیز کیجئے گا اللہ حافظ